موسیقی اسلام علیکم خواتین و عزرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال میں ہوں آپ کا میزبان فرید رئیز ناظرین آج شروع کے آغاز میں آپ کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں حضب حال پولس اسٹیشن جہاں موجود ہیں انسپیکٹر صدیق اور ان کا عملہ اسلام علیکم وصاب وصاب فرید صاحب کی حال اجناب خدیت ہے آپ سنائیے صدیق صاحب الحمدللہ شکر ہے اللہ کا اللہ کی بڑی مہربانی اللہ کا بڑا کرمہ جی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آج تو ہاں 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 بس آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اب ہمارے رویے جو ہیں وہ اس میں وہ بے چہنی نہیں رہی ہاں ہشاش بشاش ہو گیا سارا محکمہ ہاں ہاں آپ کسی کو بھی دیکھ لیں ہشاش نہ ہو بشاش ضرور ہوگا وہ ویسا کیا جادو ہو گیا ویسے فرید صاحب حکام بالا کی طرف سے جو ہمارے محکمے کو ذینی مالی اور جذباتی آسود کی فراہم کی گئی ہے جی اس کی وجہ سے آپ دیکھیں سارے ماشاءاللہ فریش نظر آ رہے ہیں آپ کو فریش سر جی اب تو میرا موڈ بھی بلکل فریش رہتا جی پھٹا جی آپ کا موڈ جو ہے نا وہ حکام بالا کی وجہ سے فریش نہیں رہتا آپ کا موڈ تو اس لیے فریش ہوا ہے کہ تھانے کے بلکل ساتھ تندور کھل گیا ہے ایدھی فریشنس صرف خوراک نالے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوہ نی سپیڈ نال تندور چنی جاندی روٹی جنی سپیڈ نائے دے موڈ جاندی ہے ایدھ یا کہ موڈ سپیڈ دی بجائے تانو پوٹا سپیڈ کہنا پایا ہے دا حضی جی میں فوٹو کاپی مشین چو کاغذ باہر آنا نا وہ میں پوٹا ساپ دے موڈ روٹی اندر جاندی پوٹا سپیڈ تو ان کے اپنے لیے ہے نا موڈ سپیڈ نے دیگر محکموں کے ساتھ ساتھ پولس کے محکمے میں بھی جھنڈے گاڑ دی ہیں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے فریشن صاحب کیا کہنے دیگ صاحب پولس کی ٹرانسفورمیشن اصلاحات اور فلاحی اقدامات کے حوالے سے پولس نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ویڈیو بھی جاری کی ہے میں کہتوں فریشن صاحب آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اگر ایک دفعہ دیکھ لیں آپ کا جگر اکھا اٹھ کے سلوٹ کیا جائے دیکھ یہ جناب میں نے مجھے پوٹے نے دکھائی یہ ویڈیو لب جاندہ یہ میرا رول آدھی ہو گیا ہے آئے آری جی ایتا نوی کارکردگی علی ویڈیو وہ ہون دے جے سانو تے ویڈیا بالندے گانے علی ویڈیو وہ ہون دے نے ایسے پوٹا صاحب دی پسندی دی ویڈیو اندھی ہے جنویچ براتی روٹی کھولے یا ونیمہ جو روٹی کھولے یا ونیمہ جو روٹی کھولے یقین منو آئی جی صاحب نے دے وزیراعلا صاحب نے ملکے اے ہو جیا کام کی تا سادے میک میں دے اے ہو جیا اسلاحات ہوئی جانے ایسی تفضیلی آئی ہے کہ چھٹ گال دے ہو چھٹ گال دے ہو جی اب جاندہ ہے اندھی نوکری کیتی ہے پہلی اندھی دیکھے ہیں اندھی لگتا ہے کو خواب میں کھنڈیاں خواب تھانیاں دیاں پرانیاں مارتاں یاد کرو نا وہ وہ جنا پوٹانا ڈاگ بھانگلہ اللکھتا ہی یہ اینجو ہویا بھی جی میرے نہیں ہویا کہ یہ اینجو ہے ایسے ملậy یہ جاند سات سکت کر رہی ہیں کامی بھیڑیاں کرتا ہے تو میرے پٹے کوام باتے پٹے والا ممر Kommentare بتے پٹے موزے مقاب زیادہ وہ پٹہ لگیا ہی بل مسکر 1 دن دیکھ کرتا ہے پچھے بہgard کشک روکر اب opponent وہ اگر میں پانچ 않을ہ دوری joins یہا پا جاندہ !! بڑی بڑی خوفنات پوزیشن تھا جے آرے ان تھانے اپگریڈ کرتے ہیں انہوں نے چھوٹا کام نہیں چھوٹا کام نہیں چھوٹا کام نہیں چھوٹا سمارٹ پولیس اسٹیشن بنے چھوٹا ایک سو کوئنجا خدمت مراقص پھر چھتی مساق سینٹر پھر انتالی تحفظ مراقص قائم کیتے جے انہوں نے دی صاحب یہ تو واقعی انقلاب ہے پولیس محکمے میں آپ دیکھیں نا ہر چھوٹا موٹا کیس جو ہے وہ تھانے کو وقت ڈال دیتا تھا اب مساق سینٹر جو بنے ہیں چھوٹے موٹا چگڑے چھوٹی موٹی لڑائیاں چھوٹا موٹا لیندن مساق سینٹری جراہم لاپسی جو میوچل انڈرسینڈنگ دینا الحال کرتا جائے گا بہت ہی اچھا کام کیا ہے اس سے تو عدالتوں پر جو بوجھ ہے وہ بھی کم ہوگا بڑا بوجھ جی میں پوٹے دا بوجھ جو تو رکشج لادے ساں سی پریشتے جو تو پوٹا جاندہ سی آرے تھانے دے مونڈے رالگے نو بچارے نو در رکشج تاکے نا باندے ایک وری تے دالت جا کے پوٹا صاحب رکشجو نکلا نینا پھر جی رکشجی باڈی کاٹ کے پوٹا صاحب نو تھلے لیا دیز آپ چھوڑے بھٹا زاپ کے اکستے یہ بتائیے آپ کا تھانہ بھی اپ گریڈ ہوا اس سر ٹیم آئی سی ساڑھے تھانے نویں انہیں سمارٹ پولی سٹریشن بناندہ سوچیا آئی نیو ایتھے آئی نے کہ تاڑھے پولی سٹریشن بناندہ سمارٹ کر دیں سمارٹ پاس ہونا دی پوٹے دے نظر پر ہی وہ واپس چلے گے پھر انہیں کہ بھئی یہ دا سمارٹ ہونا بڑا مشکل ہے تھانے کو سمارٹ کرنا تھا یا سرے بھٹا زاپ کو سمارٹ کرنا تھا چالا چالا اگلات چالا چالا صاحب کے سامنے پیش ہونا ہے بیٹے بیٹی ہویا کی یہ کی ہویا کی ہویا کی ہویا سر باہر کچھ لوگ آئیں بزار کے اس جیب کترے کو پکڑ کے اس نے جیب کاٹی ہے سر نہیں سر جی ڈاش تھا میں تو گزر رہا تھا اتفاق نہ آت لگیا جیب مت تمیج نہیں کرتے ہو ایک افسر بول رہا ہے تم کی اپیج میں بول رہا ہو اور کس کی جیب کاٹی اس نے سر جی میری جیب کاٹی اس نے کیا نکالا کیا نکالا جیب اسے میری جیب میں سے بٹگوہ نکالا بٹگوے میں پانچ سو رو پیا تھا ایک آئی ڈی کاٹ تھا اور لے سانس تھا میرا سانس کسیز تا چیڑیاں ڈان دل سانس رکھی ایتھا لاؤ پانچ سو رو پیا بیتھا رکھو ساڑ گیڑھ سوڑ پیا آتا ساڑ جو بھی یہ اتر لیا اتر لیا چلو در چل اپیٹے بھی رہتا ہے ایتر لیا ایتر لیا اتر لیا اتر لیا اتر لیا اتر لیا ہوں کہ láという tale ان سائل جو بھی دانے میں آئے اسے اچھے کرسی کے لیا mines 몰�در بیعتش باؤ پاہ جی مجھے داس да سار جی دیکھ رہے ہیں ان disintegr کنید و جے جی جا جی نہیں زی کے دے رہی ہیں دا بھی لاڑ کریں کما جی بے کاٹتے ہو لوگوں ا Țمار کی dit american سر جیب کٹرہ لگیاں جیب کٹرہ لگیاں ایت صاحب یہ ہے ایک پاکٹ پکر اوہ نئی سارجی میں پاکٹ پکڑ نہیں ہوں جیب کٹڑا ہوں جیب کٹڑا ہوں جیب کٹڑا ہوں جیب کٹڑا ہوں ملکہ سارجیب اردو میں پاکٹ مار کہتے ہیں ماشاءاللہ ٹیلنٹ جیڑا ہوں ساڑا اوبر اوبر کے باہر آ رہے ہیں یہ پاکٹ پکر یا جیب کٹڑا جسے آپ نے نہیں پکڑا اور ٹیلنٹ آپ کا اوبر کے سامنے تو آ رہا ہے لیکن جو جرائن کی روگ تھا میں اس میں آپ کا ٹیلنٹ کہیں نظر نہیں آتا معذرت کے ساتھ صدیق صاحب سال دوہزار تیس کے اندر اس لاہور شہر میں چوبیس ہزار شہریوں کی جیب کٹ گئی آپ نے کچھ نہیں کیا دیکھیں میری بات سنیں اوہ بولے کوئی نہ بولے کوئی نہ وہ بات تھی سوال کرتا ہوں بات یہ ہے فرید صاحب کہ بھوک اتنی ہے مہنگائی اتنی ہے اور بیروزکاری اتنی ہے کہ لوگ اس طرح کے چھوٹے موٹے جرائم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں ہم اللہ کے فضل سے پورا دھیان رکھے ہوں ہیں شہر میں دیکھیں اب پولیس جو ہے نا وہ بڑی ہشاش مشاش ہوکے ہوش مندی سے کام کر رہی ہے ایک مقت تھا فرید صاحب ساری زندگی گزار دی پولیس کے مہگمے میں سڑتے کڑتے پھرتے تھے نہ کوئی پرموشن آپ کو بتایا آئی جی صاحب نے بے تہاشا ہزاروں کی تعداد میں جو دس دس پندرہ پندرہ پیس میں اس سال سے پرموشنیں رکی ہوئی تھی آئی جی ڈاکٹر اسمان رنبر صاحب نے جو کی ہیں پرموشنیں کی ہیں پرموشنیں آپ کو ایسی نہیں ہمارے موں پہ فریشنس نظر آ رہی صدیق صاحب پرموشنز کی ہیں اگر اصلاحات کی ہیں اگر آپ کو وسائل فرام کی ہیں فیسلیٹیز آپ کو مل رہی ہیں آپ کی کارکردگی پھر پھر اس کا ثبوت ہونا چاہیے وہ خود سے بولے وہ کوئی عرض کر رہا ہوں نا آپ اللہ کے فضل سے ہم ہوش میں آئے ہیں ہوش میں آئے ہم فرید صاحب پولیس کے میک میں کے اندر ایک چڑچنا پانا اور اکتہت تھی جو نہوست چھائی ہوئی تھی پرموشنیں نہ ہونے کی وجہ سے شاباشی نہ ملنے کی وجہ سے امہارتوں کی بسیدہ حالت کی وجہ سے وہ اللہ کے فضل سے سب ختم ہو گیا ہے فریش ہو گئے فریش فریش ہوش میں آگیا پولیس کا میکمہ ہوش میں ہوش میں تھا تو پھر اس کے گر کے آن کیسے ہوش میں ہوش میں ٹیلنٹ بہت اچھا ہے آپ میں ٹیلنٹ پروگرام میں آپ کا انتخاب ہو سکتا ہے آئی جی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس کے میکمہ میں جہاں جہاں پہ ٹیلنٹ موجود ہے سارا نکال کے میں سامنے لے گیا ہوں گا جہاں جہاں آئی جی صاحب بڑی اوسلاف دائی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ ٹیلنٹ تو پولیس میں بہت ہے بہت ٹیلنٹ سار جہاں ٹیلنٹ میں آپ حیران ہو جائیں گے آپ یہ جو سمارٹ پولیس ٹیشن بنے ہیں جہاں پہ جو پینٹنگ لگائی گئی ہیں خمصورتی کے لئے یہ پولیس کے میک میں کی اپنی بولادم بچیوں نے بنائی ہے یہ پہ ... سارچی مجھے بھی حن ٹیلنٹ پرگرام میں بھیجیں مجھے گانے کا بڑا ہی شوق ہے واہ واہ فریض صاحب ٹیلنٹ تو اتنا ہے ہمارے میک میں یہ پوٹا صاحب سات منٹ ایسے لگاتار کرتے ہیں اور ایک پٹا کبھی مسنی ہوتا گی بن گئی ہیں تلو گی بن گئی ہیں بیم کو ہوگ کیمرے چل رہے ہیں بیٹے پروگرام میں بیٹھے ہوئی ہیں ٹیلنٹ وہ بتائیں جو ٹیلنٹ ہے بات بھی زیر ریڈیے کرتے ہیں اور سار جی پوٹا صاحب کا اصل ٹیلنٹ تو آپ کو بتایا ہی نہیں بغیر رسے کے دلدل میں فسی ہوئی مہ جی کھینچ لیا ہے تھے سار جی یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے کارنا میں بتا رہے ہیں اصل ٹیلنٹ جو میرے اندر ہے میں اخلاق ہے میں صاحب کو بہت اچھے طریقے سے گاتا ہوں میترے مورے سجنا اوہ پوٹے اوہ پوٹے اوہ خدا دا باستا ہی ہوئے اخلاق صاحب چارے دنیا چلے گئے نہیں کیوں نہ دیرون تکلیف نہیں دے بات یہ ہے فرید صاحب کہ کسی میک میں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھا جائے اس کی حوصلہ افضائی کی جائے تو اس کی کارکردگی بدل جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ دیکھئے گا انشاءاللہ پولیس کو یہ حساس ہے کہ آئی جی صاحب نے اور سی ایم صاحب نے جو انقلاب برپا کیا ہے ہماری سہولیات کے حوالے سے ہماری پروموشنز کے حوالے سے آپ کو یہ معلوم ہے چھے سو پلات شہدہ کی فیملیوں کو تقسیم کی ہیں آئی جی صاحب نے اور آپ حیران ہوگے فرید صاحب یہ جو چھے سو پلات شہدہ کی فیملیوں کو ملے ہیں یہ ایک پیسہ بھی سرکار کا نہیں لگا آئی جی صاحب نے مختلف سوسائٹیوں کے مالکان سے ریکویسٹ کی کہ شہدہ کی فیملیوں کو آپ گفت کریں خود خود پلات ان کو گفت کریں پلات دیئے پھر اس کے اوپر مکان ملانے کے لیے پیسہ دیا آئی جی صاحب نے سوچ کیسی پیاری ہے آئے 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 تو بھائی سی ایم صاحب نے آئی جی صاحب نے اپنی کارکردگی تو دکھا دیئے اب آپ لوگوں کا پرز ہے کہ اپنی کارکردگی کو اچھا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں فکر نہ کرو سر جی کارکردگی یہ ہو جی نظر آئے گی کہ تسی حران ہو جاؤگے پاوئے جیب قدرین لنیا سر جی دیکھیں بڑی باس سنے کارکردگی 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 بات کیا ہو رہی ہے کدر کو چل پڑے ہو آئی جی صاحب نے کہا مجرم کے ساتھ بھی پیار سے پیش آنا ہے کیا بات کر رہے ہو کیا بات کر رہے ہو جو سدا دینی ہے بلکل نہیں پیار کھو رہی ہے پیار کھو رہی ہے بات میرا بات سرا جی بات کر رہے ہو بات کر رہے ہو بات کر رہے ہو بات کر رہے ہو تند پڑی گرم پکوڑی لے گیا بات کر رہے ہو سار جی ساتھ چٹنی مگا لے میرا حاہدما نے ٹھیک میں پیلوں گا پٹا جی فیرو ہے کارکردگی وہ پکوڑے لے بات کی شکل تو بدل گئی آدتے بدلتے ہوئے ابھی کچھ وقت لگے ہر ہر بہترین، بہترین، بہترین ناجین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے میدی صاحب جسراں گل سنا رہے ہیں میرا بھی دل کر رہے ہیں میں انہوں نے دور دے پیدا ہندہ نہ میں اس دور دے پیدا ہندہ نہ میں انہوں نے دن دیکھنے پہندہ آئے 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 آپ اگر اس دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو پھر ہم وہ دن نہ دیکھتے پھرین صاحب میں آپ کے ساتھ ایک دکھ شیر کر رہا ہوں اللہ خیر کرے کدھرے پیسے نہ دو آرے منگل میں مجھے پیسوں کی ٹنشن نہیں ہوتی مجھے قوم کی ٹنشن ہوتی ہے قوم ہی ٹنشن ہوتی لگتا جیے دے کاروی گیس نہیں آنڈی یار بات تو کر لینے دو مجھے جاننے دو غوری صاحب کو ٹنشن کیا ہے جی غوری صاحب کہیے بات کیا ہونیا جی ان کی رنگ گورا کرنے والی کریم ان کا بچہ سلائس پر لگا کے کھا گیا جلپی ہمیشہ بونگیے ہی مارتے ہویا کام کی بات بھی کیا کرو جی غوری صاحب کہیے کیا بتاؤں آپ کو فرید صاحب یہ پانچ چار دن پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم اولمپس کے کوالی فائی رون سے ہی باہر ہو گئی ہے غوری صاحب آپ کے اس دکھ میں تو میں آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں یہ پہلی بار نہیں مسلسل تیسری بار ہوا ہے یار دوہزار سولہ دوہزار بیس اور اب دوہزار چوبیس یعنی اولمپس کے کوالی فائنگ راون سے پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم باہر ہو گئی کیا دور تھا یار ہم تین بار کے اولمپس چیمپین جس میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہم نے چار بار ہاکی ورلڈ کپ جیتا اور آج ہماری ہاکی ٹیم اس زبال پذیری کا شکار ہے دکھ ہوتا ہے سر ایسا عروج تھا ہماری ٹیم پر انیس سو ساٹھ کے آپ اولمپس کو دیکھ لیجئے جب ہم نے پہلی بار گولڈ میڈل حاصل کیا تو پورے ٹورنمنٹ میں ہماری ٹیم پر صرف ایک گول ہوا اور ہم لوگوں نے پچیس گول کیا سر کیا بات ہے کیا یاد دلا دیا آپ نے اور وہ ایک باہد گول جرمنی نے امپر کیا تھا رونم اولمپس میں یار ہم اپنے ہیروز کو بھول جاتے ہیں اور اس وقت پاکستان ہاکی ٹیم کی قیادت عبد الحمید حمیدی صاحب کر رہے تھے خوش آمدید جناب حمیدی صاحب بارہ سال گزر گئے اولمپکس کے میدان میں اترے ہوئے اور اگر اگلے اولمپکس میں کوالیفائی کر بھی گئے تو سولہ سال بعد میدان میں اتریں گے افسوس حد دیرے حمیدی صاحب آج تو ہمیں ہاکی میں ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ نے تو اپنی قیادت میں قومی ٹیم کو کامیابی کے راستے پر گامزن کر دیا تھا پاکستان بننے کے بعد انیس سوٹالیس میں پہلی بار اولمپکس میں پاکستان کے لیے ٹھیلا پھر انیس سو باون میں اولمپکس کے لیے ٹیم کا حصہ رہا لیکن تب ملک بھی نیا نیا بنا تھا اور سیلیکشن کمیٹی کے بنائے ہوئے قوانین بھی موضوع نہیں تھے اس لیے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا پائے لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے کوٹا سسٹم والے نمائندوں کی جگہ سابقا کھلاڑیوں پر مجتمل کمیٹی بنائی کھلاڑیوں پر کوئی غیر مناسب دباؤ نہیں رکھا صبحی سطح پر ٹورنمنٹس کا انعقاد کیا تاکہ بہتر سے بہترین کھلاڑی مل پائیں ہمیں اور چار سال کی اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انیس سو باون میں مایوس کن کارکردگی والی ٹیم اولمپکس کے فائنل میں پہنچ گئے ہارت کے ساتھ فائنل تھا جس کی ہاکی پہ بتیس سال سے بالا دستی قائم تھی ہم فائنل میں تو چلے گئے نا جیت نہیں پائے لیکن سلور میڈل کے لیے وکٹری اسٹینڈ پر ضرور آ گئے کیا بڑی کامیابی اور پھر چار سال مسلسل محنت اور لگن کے ساتھ لگ بگ اسی ٹیم کو لے کر روم میں ہونے والے علمپکس میں گئے پھر بھارت سامنے تھا ہم نے اس سے کولڈ میڈل چھین گیا واہ 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 اے حمیدی صاحب جس نے گل سنا رہے نے میرا بھی دل کر رہے ہیں میں انہ دور دے جی پیدا ہندہ نہ میں اس دور جی پیدا ہندہ نہ میں انہوں یہ دن دیکھنے پہندہ اے حی 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 assunto اگر اس دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو پھر ہم وہ دن نہ دیکھتے یعنی کہ تاڑے نزیگ گوگا برے دنہ دا قومی نشان ہے ابے او جاہل میں تو پرانے دنوں کو یاد کر رہا ہوں ہمیدی صاحب ایک گوگا پرانے دنوں نے تاڑے واستے نہیں یاد کر رہا اس رویس گلوں یاد کر رہا ہے کہ اس دور چھو دس ہی کہ وہ خالص لبدا سی ابے او بھائی مجھے ہاکی سے محبت ہے دیسی گی سے نہیں ہاکی نہ لینک محبت ہے جو مالج لڑائی ہو یہ تو سب دو بھلے کرو ہاکی لے گیا ہے نکل دا ہے یہی غیر سجیدگی ہمیں ہاکی کے میدان میں بھی لے ڈوبی ہے امیدی صاحب ان کی باتوں کو آپ چھوڑیں یہ بتائیے جب پہلی بار آپ نے گول میڈل جیتا آپ کے اس وقت جذبات کیا تھے اور اس وقت جب پہلی بار میدان میں پاکستان کا قومی ترانہ بجا آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے صرف دو سو پاکستانی پوری دنیا سے صرف دو سو پاکستانی ٹکٹ لے کے سٹیڈیم میں موجود تھے اور جب ہمیں گول میڈل ملا اور پاکستان کا قومی ترانہ گونجا اس دو سو کے دو سو پاکستانیوں کی آنکھیں نم تھیں اور سر فخر سے بلند تھے اس پورے ٹورنمنٹ میں ہماری ٹیم ایسے چھائی ہوئی تھی کہ ہم نے مخالف ٹیموں کے خلاف پچیس گول کیے جبکہ ہمارے خلاف پورے ٹورنمنٹ میں صرف ایک گول میدی صاحب کا کارنامہ صرف انیس سو ساٹھ کے اولمپکس میں گول میڈل ہی نہیں ہے انیس سو اٹھاون کے ایشین گیمز میں بھارت کو شکست دی اور گول میڈل حاصل کیا یہی نہیں بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد انیس سو چھائیسٹھ اور انیس سو ستر کے ایشین گیمز میں بہت سے تھے ٹیم مینجر پاکستان کو گول اور سرور میڈل جتوایا اور اس کے بعد ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری کے طور پر انیس سو بانوے میں پاکستان کو اولمپکس کے اندر گول میڈل جتوایا اصل میں اس وقت ہم صرف عزت کو انجائے کرتے تھے ایسا مقصود نہیں تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم انیس سو ساٹھ میں اولمپک چیمپئن بن کے لوٹے تو صدر عیوب خان نے خود ہمارا شاندار استقبال کیا ہاکی کو قومی کھیل قرار دیا اور ہمیں انعام کے طور پر یورپ کی سہر کے لیے بیجیا کاش کہتے ہو اس ملے تسے ملکے جاندے ہمیڈی صاحب تو میں تنہ دستہ کے ہوتے بیلجیم چساڑے پنڈ دا منڈا علی کی باربی کیو بنا دا ہو کی ہو دا غلا کے پھر سپین جا کے سمندہ تو جڑیاں سپیاں کٹھیاں کرن دا مزاں ہو دا ہے ہاں کسے بڑے سپی جو کیڑا بھی نکل ہو دا ہے بس اسی غیر سنجیدہ رویے نے آہستہ آہستہ ہاکی کو ختم کر دیا ہے جی بلکل سر بلکل اب آپ دیکھیں نا نہ کوئی پلیئرز کی حوصلہ فضائی کی جاتی ہے نہ کوئی انہیں سراحتہ ہے اس بے توقیری کا نتیجہ کیا ہے جی آپ کے سامنے جی سوا یہ پرچی سسٹم اور اندرونی سادشیں لے بیٹھی ہیں اس خوبصورت قومی کھیل کو آہے آہے آہا اب تو میں نے سنایا کہ کھلاری کو کیمپ میں آنے پر پانچ سور پیٹا ڈیلی الاؤس ملتا ہے آہے آہہ وہ اتنی بڑی رقم لے کے کھلاڑی پتہ نہیں کیسے چھپ چھپا کے گھر آتا ہوگا سبوٹ کے پتہ نہیں کس طرح ساری فیملی کے ساتھ بینک میں اسے جمع کروانے جاتا ہوگا سانتی انتے آکی کے تے نظر ہی نہیں آو دی ہاں ملہ جی کسی لاتے ٹوٹ جائے تے وہ دے ہاتھ چاہ کی نظر آو دی یہ راتی کوئی ستے ہیں پہ چوڑ چوڑ دا رولا پا دے تو کوئی آکی لے کے نکل آن دے کوئی سینٹرل کاؤنٹیکٹ نہیں ہے بالکل کوئی پذیرائی نہیں ہے کوئی حوصلہ آفزائی نہیں کوئی سنجید کی نہیں میرا تو یہ سب کچھ دیکھ کر دوبارہ فوت ہونے کو جی چاہتا ہے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے مولانا صاحب ہمارے تکیے کہ نیچے سے نوٹوں کی گھڑی کیوں نہیں نکلتی تم منافق ہو اپنی لیت کو ساب کرو گے تو پھر اللہ تعالی دیتا ہے آج ہمارے درمیان گفتگو کے لیے موجود ہیں جی او آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا صاحب کیسے ہیں اور الیکشن کی تیاری کیسی جاری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے فرید بیا کہ دن کا پتہ چل رہے لے رات کا چکے تو وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا کب گزر جاتا ہے کئی دفعہ میں ناشتہ باگتا ہوں اپنے گھر میں تو میرے سامنے دینر راکھ رکھ دیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ رات ہو چکی ہے اب ناشتہ باگ رہے ہیں اور کسی وقت میں دینر باگتا ہوں کہ تو میرے سامنے بریک فاسٹ لانکے رکھ دیتے ہیں کچھ متہ نہیں چل رہا ہے ماغ دور لگی ہوئی ہے اور اوپر سے اتنی ظالم سردی کیونکہ اللہ کے فضل سے میں نے سب سے پہلے سب کو کہہ دیا تھا کہ سردی بہت ہے الیکشن آگے کر لیے جائے مگر اس وقت میرا وضاق اڑایا جا رہا تھا ہم وہی لوگ جو میرا وضاق اڑا رہے تھے وہ بغلوں میں ہاتھ دے کے تو دانت بجا رہی ہے اور کوئی لوگ والی اگیٹی کے آگے بیش کے ٹیلی پھول کرتے ہیں کہ ہم لے آپ کی طرف کمپیل کرنے کے لیے آل ہے اگیٹی جلا لیجئے مولانا صاحب آپ نے ویسے اپنے احساسوں کے حوالے سے کمال بیان دیا ہے آپ نے کہا ہے کہ آپ کا ذریعہ معاش اللہ کی طرف سے غیبی امداد ہے ہم کیا کہوں کہ میں عبلی علو بہارے کا شرمت بیجتا ہوں آپ بتائیے نا کیا بتاؤں اپنی انکم کا کہ میں ہاتھ کی بلائی ہوئی گرم شال بلائی آکے کندے پھر آپ کے مازار میں بیجتا ہوں پہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد آتی ہے جب وہ ہمیں بے حساب دیتا ہے تو ہم کیوں ہی حساب کر رہے ہیں بیٹھ جائے کوئی تو ذریعہ ہوگا آمدن کا وہ میرا بھائی میں نلکوں کے بور کرتا ہوں ایسی بات کر رہے ہو یار جب باتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تاکیاں اٹھاتا ہوں نیچے پانچ بانچ آزار کے نوٹوں والی گنی پڑی ہوتی ہے بیٹھ کی چادر سیدھی کرتا ہوں کنارہ کہتا ہوں تو کتنی ساری گٹھیاں نیچے گر جاتی ہے تو وہ بیستر لبیٹھ کے چار بھائی کڑی کرتا ہوں پھر کتنے سارے نوٹ نیچے گرتے ہیں مولانا صاحب ہمارے تک یہ کہ نیچے سے نوٹوں کی گڑی کیوں نہیں نکلتی تم منافق ہوں اپنی لیت کو صاف کروں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تب تک تمہاری نیت صاف نہیں ہوگی تمہارے بیستر میں سے صرف خٹ والی لکھ لے گے مولانا صاحب یقین کریں میری نیت بڑی صاف ہے آپ کی کچھ دن کے لیے چار بھائی کرائے پہ مل سکتی ہے آپ کرائے بھی کیوں لیتے ہیں آپ مسجد سے جا کے مفت لے لیں بہت یہ فرید بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرتے ہیں آپ کوئی دھورا نہیں بیٹھتے ہیں اللہ دینے والا ہے وہ غیبی طاقت ہے وہ غیب سے ہمیں عنایت کرتا ہے لیکن مولانا اس غیبی مدد کا بھی تو کوئی حساب کتاب ہوگا نا دیکھئے ہمارے پاس جو زمین ہے وہ تو ہمارے والی صاحب کا جو زمین تھی وہی ہے ہماری صاحب نکلتے ہیں کچھ عرصہ پہلے کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت پلاٹ نکلتے ہیں فرید صاحب جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر لا شکری کس بات کے جی جی الحب دلاللہ ہم جتنا اس نے دیا ہوا اس پہ شکر کرتے ہیں سر نیچے کر کے تو زندگی گزار رہے ہیں ایک دفعہ فرید ہم کتنے سارے دوست مل کے تو مچھلی کے شکار پہ نکل گئے ہم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں کونڈی کے آگے گڑویا لگا کے تو میں نے دریا میں پیکھی ہے کچھ دیر کے بعد کونڈی ہیلی ہے میں فورا سمجھ گیا کہ شکار آ گیا ہے میں نے جب کہچہ تار کو وہ بڑی وزنی تھی مجھ سے کہچہ نہیں گئی میں نے دوستوں کو آواز دی میں نے کہا یار یہ تو ہیلی نہیں رہی مجھے لگتا ہے کہ کوئی ویل مچھلی جو ہے وہ آگئی ہے کونڈی میں دریا میں ویل مچھلی وہ بس وہ حیران ہو گئے اسی بات کی تو حیرانی تھی کہ یہ ویل مچھلی ادھر کدھر آگئی ہے سارے دوستوں نے مل کے تو کیچنا چنو کیا میں نے کہا ایک میرا ٹیرو یہ کونڈی میری ہے پہلے بتا دو جو بھی لکھ لے گا وہ میرا ہوگا اچھا جو انہوں نے کہا مل کو ٹھیک ہے ہم تو دوستی میں تمہاری باتت کر رہے ہیں جب سب نے مل کے تو کونڈی کیچنا شروع کی تو جب لکھلا تو ملا کیا کیا صاحب فاموس پھر ہم سب نے مل کے وہ فاموس اٹھایا مولانا صاحب اسلام آباد میں بنگلا دبائی میں آپ کے فلیٹھ کراچی اور کوئٹا میں فلیٹھ اور پھر یہ جو کچھں شہزاد کا فارموس جو دو آمین تین ارب روپے میں خرید ہے اوہً یہ تُو بھی درac sé طلقہ میری مل کوہرے کر لکھی لیتے ہو مولانا صحافی ہوں تحقیقات تو کروںگا نا آپ ہی کون سے تحقیقات میں لکھ لے ہوئے ہیں آپ ہی کو جو خبر ملتی ہے وہ چاپ دیتے ہیں وہ واتس ایپ صحافی ہوتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں یہ غلط لوگ ہو لیے یہ ساری آفواہِ غڑائی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرب سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پہ گزارہ کر رہا ہے آپ کو بتایا ہے کہ جو زمین ہے میرے پاس وہ والد صاحب کی دیوئی زمین ہے وہ الحمدللہ ہے ہمارے پاس باقی روٹی دینے والی اللہ کی ذات ہے اللہ ہے وہ جو دیتا ہے روکی سوکی وہ کھا کے تو اللہ کا شکر ادا کرتا بائی داوے مولادا صاحب ایک کڑا دریا سے جو چو فارما اس نکلے ہیں وہ چھوڑو اس کو اب میں نے سنا ہے اس دریاں میں سے صرف کچھ کبے لکلتے اللہ صاحب کرائیتے کرنے چاہیے دیئے دیکھو تو ہمارے بائی ہو تو غلط بات نہیں بتا ہوگا اس دریاں میں ہر سالے ایک بندہ ڈوبتا ہے نظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہمارا لاہور کا سب سے بہترین اسمتال ہوتا تھا شیخ زید اسمتال وہاں جا کے دیکھیں کیا حالت ہوئی ہوئی ہے کیونکہ یہ بھی وفاقی وزارت سہت کی فنڈنگ سے چال رہا ہے اس لیے ستیان آس ہو گیا اچھا جی ہر دوسرے تیسرے ہفتے ہم اپنے پروگرام میں یہ رونا تو روتی رہتے ہیں کہ حسبتالوں میں ایکس رے کے لیے فلمیں نہیں مل رہی مریضوں کے ٹیسٹ پرائیوٹری بارٹیوں سے کروائے جا رہے ہیں وہ یہ نہیں مل رہا وہ نہیں مل رہا پنجاب حکومت یا صبحی حکومتیں تو پھر بھی ان خبروں پر کچھ نہ کچھ توجہ دیتی ہیں اور سرکاری اسبتالوں کا نظام اچھا برا چل لی رہا ہے کچھ یہاں پہ پنجاب میں جو سی ایم ہے نکوی صاحب انہوں نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اسبتالوں میں سارا دن پھرتے ہیں کسی نہ کسی اسبتال میں روز تو کچھ بہتری ہو جاتی ہے لیکن وہ اسبتال جو وفاقی حکومت کے انڈر ہیں ان کی تو ایسی حالت ہو گئی ہوئی ہے کہ اکثر ڈاکٹروں اور عملے کی تنہوں کے بھی پیسے نہیں مل رہے ہیں لی بارٹریوں کا سامان مہیا کرنے کے لیے بھی فنڈ فرام نے کیے جا رہے ہیں میں جو حالات بتا رہا ہوں یہ قریبی جو ہمارا لاہور کا سب سے بہترین اسبتال ہوتا تھا شیخ زید اسبتال وہاں جا کے دیکھیں کیا حالت ہوئی ہوئی ہے کیونکہ یہ بھی وفاقی وزارت سہت کی فنڈنگ سے چال رہا ہے اس لیے ستیان آس ہو گیا یہ کچھ دن پہلے وہاں پہ ایک ملنے والے گئے ہیں ڈالیسز کروانے کے لیے تو پتہ چلا کہ ڈالیسز کے لیے کٹ خود خرید کے لانا پڑے گی کیونکہ حکومت پیسے نہیں دے رہی اور ڈالیسز کے لیے مشین کا فیلٹر ٹیوب اور جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے وہ بھی مریض کو لانا پڑے گا مطلب یہ ساری چیزیں پہلے اسبتال دیتا تھا اور وہاں پہ لوگ بیچارے مسکین جو افورڈ نہیں تھے کرتے گردہ پیشنٹ ادھر سے ڈالیسز کروا رہے تھے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے اسبتال مریض کو دیا کرتا تھا اسی لیے جو بیچارے غریب مسکین سفید پوش لوگ ہوتے تھے گردہ پیشنٹ وہ اس اسبتال سے بڑے اچھے طریقے سے ڈالیسز کروا لیا کرتے ہیں عزیزی یہ ساری چیزیں مریضوں کو خریدنا پڑھ دیئے تو پھر تو صرف ڈالیسز کی مشین ہی باقی رہ گئی ہے وہ بھی وہ خرید لیں پھر تو اور کیا میرا مطلب ہے کہ ہر مریض کو تین چار پانچ ہزار کا ٹیکہ لگتا ہے وہاں پہ یہ حالت ہوئی ہوئی ہے تو دیکھیں نا نتیجہ کیا نکل رہا ہے چاند دن پہلے ڈبلیو ایچو نے صحت کے حوالے سے ایک سو انتر ملکوں کی رینکنگ جاری کی ہے جس میں پاکستان ایک سو چوبیس میں نمبر پہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بد انتظامی ہے یار آپ دیکھیں نا شیخ زید اسمتال جیسا جو ادارہ ہے وہ مقروض ہوا ہوا ہے یعنی اسمتال نے تین ارب رپیہ ادا کرنے ہیں کیونکہ مبینہ طور پر دو اڑائی سال سے ادائیگیاں رکیوں یا ہوئی نہیں رہی شیخ زید اسمتال نے صرف میڈیکل ٹیسٹ اور مشینوں کی مینٹینیس کی مد میں پانچ کمپنیوں کے بارہ کروڑ رپیہ ادا کرنے ہیں ہاں جی اور کمپنیاں جو ہیں وہ مزید ادار کرنے سے انکار کر چکی ہیں اسمتال کی پچونجا ڈیلیسز مشینوں کی مہانہ دیکھ بال کا کام جو کمپنی کر رہی تھا وہ اڑائی سال سے ادائیگی نہیں کی گئی ان کو ان کے بھی کوئی تین کروڑ رپیہ ادا کرنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ موجلب ہو جیسے میں نے بتایا کہ ڈیلیسز مشینوں کے فلٹر ختم ہو چکے ہیں ایکس رے کی فلمیں ختم ہو گئی مریضوں کے ٹیسٹ باندھ ہو گئے دوائیاں ختم ہو چکی سیٹی سکین ایکس رے مشین اور دیگر اس طرح کی کئی مشینیں بند پڑی گئی جس کی وجہ سے مریض بیچاری جو ہیں وہ بنیادی تشکیل سے محروم بیٹھے ہوئے یا رزیزی پھر یہ کس بات کا اسپتال رہ گیا ہے بس لوگ بیچارے باہر سے جاگے پرائیویٹ لیبارٹریوں سے ٹیسٹ ویسٹ کرواتے ہیں جو شیخ زیاد میں آنے والے مریض ہیں بیچارے ریگولر ان کے تو گھر کی چیزیں بک گئی ہیں گھر بک گئے ہیں اب دیکھو وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ جی اسپتال کو پورا بجڑ دے دیا ہے لیکن اسپتال کے ڈاکٹر اور عملہ ہارمہ انہیں اپنی تنہوں سے اٹھ کروڑ روپے زیادہ وصول کر رہے ہیں یعنی سالانہ چھانوے کروڑ روپے لیکن جو حکومت اس کے صدیبات کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے کوئی صدیباب اس کا ہونا چاہیے چھانوے کروڑ روپے سالانہ مریضوں پر کیوں بوجھ بنے ہوئے ہیں اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے جو ظلم کیا ہے اس اسپتال پہ وہ یہ ہے کہ اس کے انتظامی عدوں پر رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف ایک ایسے شخص کو لگا دیا گیا ہے جو اس سیٹ کے قابلیت پر پورا ہی نہیں اترتا حوائد و ضبابت کے مطابق اسپتال کے چیئرمن اینڈ ڈین کی پوسٹ پر ایک پروفیسر ڈاکٹر کو ہی لگایا جا سکتا ہے لیکن شیخ زید اسپتال کے سربراہ پروفیسر نہیں ہے اب پتہ نہیں وہ کس وزیر یا مشیر کے منظور نظر ہیں ڈاکٹر ندیم صاحب جو وفاقی وزیر سہت ہیں وہ خود ڈاکٹر ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ کیا تعلق ہے ان کے ساتھ جو دیکھنی رہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ انہیں کے شاید منظور نظر ہو یعنی وہ ڈاکٹر جو اس سیٹ کے قابل نہیں ہے اس کی اہلیت نہیں ہے اس سیٹ پر بیٹھنے کی اس کو اس سیٹ پر بٹھانے کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کے قواعد کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے جی ہاں چیئرمین اینڈ ڈین ایک اکیڈمیک قودہ ہے جبکہ ایم ایس یا ایڈمنیسٹریٹر جو ہے وہ ایک انتظامی قودہ ہے سات فروری بیس سو تئیس کو یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جو اس سیٹ کے اہل بھی نہیں ہے انہیں شیخ زیادہ سبتال کے چیئرمین اور ڈین بنانے کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا لیکن قانونی پیشیدگیوں کی وجہ سے صرف تین گھنٹے بعد یہ نوٹیفکیشن واپس لے لیا گیا پھر مبینہ طور پر تین دن بعد نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ انہیں سبتال کا چیئرمین اور ایڈمنیسٹریٹر یعنی ایم ایس بنا دیا گیا ہے اب یہ عہدہ دونوں بڑے عہدوں کا ملغوبہ بن گیا ہوا ہے لیکن موصوب تب سے ڈین کے اختیارات بھی استعمال کر رہے ہیں چیخنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اپنے قبانین یا اصولوں کو نہیں روند رہے اور خدا کے بندوں آپ غریب مسکین جو بیچارہ بیمار ہے مریض ہے اس کو روند رہے ہیں اس کو خجل کر رہے ہیں یہ اس پہ سارا اثر پڑ رہا ہے خدا کے واسطے کچھ سوچیں قیامت کے دن کیا حساب دینا ہے یار آپ نے کچھ تو سوچیں اب ذرا دیکھو حساب تال کے اندر کی بد انتظامی بھی ذرا چیک کرو کہ حساب تال کی جو فارم ایسی سے قرائے اور بلوں کے ساڑھے چار کروڑ روپے وصول کرنے تھے لیکن انتظامیاں کی نااہلی کی وجہ سے وہ معاملہ چار سال تک سٹے پر ہے دیکھو طرح کہ وہ فارم ایسی والے کتنے کو تگڑے لوگ ہوں گے بلکل یہ معاملہ آئے دن خبروں پہ میڈیا پہ آتا رہتا ہے مگر وہ اکڑے ہوئے ہیں ٹکے ہوئے ہیں پھر جو مریضوں سے بات بات وصول کرتا ہے سبتال وہ بھی ایک اچھی خاصی رقم بنتی ہے صحت سہولت کارڈ شروع ہونے سے پہلے تاکہ سبتال کی اپنی روزانہ کی آمدن جو تھی نا جی جی وہ تیس سے پینتیس لاکھ روپے تک تھی روزانہ کی روزانہ کی جو اب بھی دس سے بارہ لاکھ روپے روزانہ ہے لیکن صحت سہولت کارڈ کی فائلیں جو ہیں وہ بیجنے میں تاخیر کی وجہ سے وہ پیسے بھی نہیں مل رہے اس وقت بھی تین سے چار ہزار فائلیں کلیرنس کے لیے پڑی ہوئی ہیں حجی جن کے کرونوں روپے ایک سبتال کو ملنے ہیں وہ سبتال میں پڑی ہوئی ہیں فائلیں تو مکمل بد انتظامی ہے عزیزی میں کہتا ہوں کہ آپ کو کیا بتاؤں با خدا اتنا دل روتا ہے یار یہ کیا میرے تو چھوٹے بھائی نے سولہ سال ادھر سے ٹیلیسز کرواتا رہا ہے اللہ تعالی اسے جنت الفردوس میں جگہ دے بیچارہ فوت ہو گیا آمین مریض جو ہیں وہ چیختے ہیں بیچارے کبھی ادھر گھس جائیں اتنے مریضوں نے مجھے ایس ایم ایس کیے ہیں بٹسپ پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور رو رہے ہیں بیچارے مر رہے ہیں بیس سو سولہ سے نئی بھرتیاں نہیں ہوئی ہوئی یہاں پہ جس سے عملے کی کمی ہے اور اسی طرح ترقیوں کے معاملات بھی لٹکے ہوئے ہیں حضرتال کے ایک سو بیس پرائیویٹ رومز صرف اس وجہ سے استعمال نہیں ہو رہے کہ سینٹرل کولنگ سسٹم نہیں لگایا جائے ایک سو بیس پرائیویٹ کبریں دیکھو درہ یہ اگر کسی پرائیویٹ بندے کا حضرتال ہوتا تو کیا وہ بیٹھا ہوتا ابھی بھی نہیں اس کو تو وہ آمدنی کا ایک ذریعہ بنا کے رکھتا ہوتا مگر وہاں پہ جو بیٹھی ہوئی ہے انتظامیہ ان کی جوتی کو ان کو کیا اس درکار کا پیسہ بیڑا کر کو رہا ہوتا رہے ہمیں کیا ایک سو بیس پرائیویٹ کمرے جو ہیں یار وہ استعمال بھی نہیں ہے اچھا اکتوبر بیس سو تئیس میں اسبتال کے بورڈ آف گورنر کی میٹنگ میں وفاقی سیکٹری ہیلتھ کو یہ تجویز دی گئی کہ اسبتال کے واجبات کو ایک بار صفر کر کے ایسا لاحہ عمل بنایا جائے کہ فنڈز کی وجہ سے علاج معالجے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے انہوں نے اس پر ایک کمیٹی بنا دی اس کمیٹی کی آج تک میٹنگ نہیں ہوئی میرا مطلب ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی حساس قوم ہو بے حسی کوٹ کوٹ کے نہ ہم میں بھری ہو تو یار کوئی تو ان سے پوچھے کوئی بندہ تو وہاں پہ آئے وفاق کا آکے وہاں پہ بیٹھے کوئی دو تین ہفتے بیٹھے ایک اتنا بڑا اسبتال جو ہمیں گفٹ کیا گیا تھا شیخ زیدون سلطان کی طرف سے اور جو لاہور کا بہترین اسبتال تھا جو بڑی اچھی طرح یار ہے وہاں پہ جاتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ کسی باہر کے اسبتال میں اس کا یار آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے خدا کے واسطے ڈرو ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ان مریضوں بیچاروں کا کیا قصور ہے جو آپ کی بد انتظامی کی وجہ سے آپ کی بے ایسی کی وجہ سے بیچارے مر رہے ہیں دھڑا دھڑا عزیزی اصل میں اس لیے بھی توجہ نہیں ہے نا کیونکہ بدقسمتی سے جو ہماری اشرافیہ ہے اس کو کیا پرواہ وہ بیمار ہوتی ہے ان کو کوئی پیارا بیمار ہوتا ہے انہوں نے باہر چلے جانا ہے علاج کرانے کے وہ جی اشرافیہ نے تو نہیں نا اس کو آگے دیکھنا بیسے تو جو ہمارے وفاق کے سارے حکام بالا ہیں وہ بھی اشرافیہ میں ہی آتے ہیں مگر وہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ڈیوٹی پہ تائینات کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو انعائد کیا ہے وہ باغ دوڑ کرنے کے لیے ہے وہ قوم کو دیکھنے کے لیے ہے وہ قوم کی خدمت کے لیے ہے آئے دن وزیراعظم صاحب وزارہ کسی نہ کسی تقریب میں چیف گیسٹ کے طور پر گئے ہوتے ہیں وزیٹنگ گیسٹ کے طور پر گئے ہوتے ہیں میرا مطلب ہے کہ یار چھوڑو سب سے پہلے یہی طرح آؤ موت جو غریب کی ہو رہی ہے اس کو روکو اس کے سرانے آگے بیٹھو اس کو دیکھو آگے اس کی بدعا لے جائے گی آپ لوگوں کو آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ملک میں کیوں اتنی نحوست پھیل گئی ہوئی ہے انہی لوگوں کی وجہ سے یہ ہے جو جھولیاں اٹھا اٹھا کے جن کے بچے چھوٹ چھوٹے بدعائیں دے رہے ہیں جن کی خواتین جن کی ماں بینے بیٹیاں اس کے بیٹھ کے پاس بیٹھ کے آپ کو بدعائیں دے جو باہر سڑکوں پر پڑے ہوئے فٹ پاتوں پر مریض پڑے ہوئے جن کے پاس نہیں ہے اتنا پیسہ یار کہ وہ ڈیلیسز کروا سکے کہیں سے جا کے خدا واسطے ان کو دیکھو تو ڈیلیسز میں مجھے تو سارا پتہ ہے نا ڈیلیسز جس بندے کا نہیں ہوتا دو دن اوپر چلے گئے وہ تو مر گیا وہ تو مشین اس کو بچا رہی ہے ہر رفتے ہر دوسرے تیسرے دن اسے مشین بچاتی ہے باہی دین بس اللہ پاگین کو حدیت دے آمین ناظرین یہ تا آج کا حض بحال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات بے شک دیر تک سوچیں لیکن سوچنے کے بعد جو فیصلہ کریں وہ اٹل ہونا چاہیے اپنے میز بان فرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ